جو رب قرآن کی ایسی حفاظت کر سکتا ہے کیا آپ نے نبی کی طریح پیدائش کی حفاظت نہیں تھا کر سکتا آج طریح پیدائش پہ اختلاف وسیع کوئی کہتا ہے آٹھ پیر عبدالقادر جلانی کہتے ہیں دس آپ کے پیر ہیں آپ نے ان کی دی بھی ماننی احمد رضاہان کہتے ہیں آج ربیل اول آپ نے ان کی بھی نہیں ماننی علماء کا اتفاق نو ربیل اول پیر کا دن اس سن میں اگر حساب لگائے آج بھی کوئی بندہ اٹھے آج تحقیق کرنا شروع کرے اس کو سمجھ آ جائے گی پیر اپریل بیس کس دن آئی سب کو پتا ہے نو ربیل اول کو اسی لئے اختلاف ہے آٹھ یا نو طریح پر بھی بالفرد میں کہتا ہوں بارہ ربیل اول بھی ماننی جائے تو اگر یہ دینی تہوار ہوتا نبی کریم تئیس سال زندہ رہے آخری دن حتاب کر رہے ہیں لوگو میرے صحابہ گوا میں نے دین پورا پنچا دی ہے صحابہ کہتے ہیں آپ نے دین پنچا دی ہے نبی کریم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں لوگو نیکی کا کوئی ایک عمل ایسا ہوتا نیکی کا کوئی ایک عمل ایسا ہوتا جس سے امت کو فائدہ ملتا جس سے نبی کی امت جنت میں چلی جاتی نبی کریم اس کو چھپا کے جاتے نبی کریم اس کو اور دلائل پتا کیا ہیں اچھا دلائل بھی اپنے اپنے جی صحابہ نے بھی منائی ہے دوسرے کے پاس چلے جاؤ نہیں نہیں صحابہ تابعین سے ثابت نہیں ہے چاروں امام بھراک کے ان سے بھی ثابت نہیں ہے لیکن اچھی چیز اچھی نیت کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہوتا لوگو یہ کیا فلسفہ ہے اللہ کی قسم اس فلسفے کے ساتھ اگر انسان چلے کوئی اٹھے کوئی اٹھے اپنی مردی سے دین میں تبدیلی کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہول کے اوپر کچھ بندے آئے وضو کے نشان ہیں نبی کریم نے کہا میری امت کی ہے ان کو کیوں پیچھے گا رہے ہو فرشتے ان کو درے مار رہے ہیں یہ آپ کی امت کے تو تھے لیکن صحیح حدیث ہے لیکن آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں ایسی ایسی بات دین میں عجیب و غریب مسائل ہے دنیا کے معاملات کی تطبیق دین پہ کرتے ہو دین میں نہیں نہیں باتوں کو اجاز کر دیا نبی کریم نے کہا سکتن سکتن دفعہ جائیں دور ہو جائیں ان کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امانداری پہ شبہ تھا ان کو یہ شک ہے کہ نبی کریم نے پورا دین نہیں پہنچایا اور لوگوں کتنی نکمی بات ہے نبی کریم کو آلہ بھی مانتے ہو افضل بھی مانتے ہو رسول بھی مانتے ہو اليوم اکملتو لکم دین اکم بھی مانتے ہو کہ دین کامل ہے مکمل ہے ایک کترابی ایک پیمانہ بنا ہوا اس میں ایڈ نہیں ہو سکتا ایڈ ہوگا تو گر جائے گا ان سب باتوں کے بعد کہتے ہو نہیں جی دین میں میں ایک نیتی کے ساتھ کوئی اگر بات کر لی جائے نعوذ باللہ یہ کیسی باتیں نہ صحابہ نے منائی نہ طابعین نے منائی نہ اماربہ نے منائی اور ثابت گیا یہ کہاں سے رسم نکال لی ذرا گھوڑ تو کرو دوسرے کے پاس جاؤ واقعی جی یہ ٹھیک اچھا دلائل اپنے اپنے کوئی کہے گا صحابہ نے منائی ہے کوئی کہے گا صحابہ نے نہیں منائی کوئی کہے گا فنا صدی میں تھی کوئی کہے گا جناب کوئی حرج نہیں ہوتا لوگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی اعلیٰ اور افضل ہے حسان ابن صحابت نے کہا تھا وَأَسْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ رَكَتْوَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرْرَأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ قَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءَ آقا آپ اتنے حبصورت ہیں کہ کسی مانے جنا ہی نہیں آپ اتنے جمیل ہیں کسی آنگھ نے دیکھا ہی نہیں ہمیں لگتا ہے یوم تحلیق میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے اللہ کو کہتے تھے مجھ کو ایسا بنا مجھ کو ایسا بنا آپ کہتے چلے گئے اور رب بناتا چلا گئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اسی پر بس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے ساتھ آج حقیقی مانوں میں مذاک اڑایا جا رہا ہے وہ نبی جو علاتِ مسیقی کو توڑنے کے لیے ہے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ نیٹ اٹھائیے ویڈیو دیکھئے وہ نبی جو غیر محرم عورت پردے میں سے ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہے تو نبی کریم آنکھوں پہ ہاتھ کو رکھ لیتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملانا کو دور کی بات غیر محرم کے ہاتھوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا اس نبی کی یہ امت ہے بھنگڑے عورتیں ڈال رہی ہیں نیٹ پہ ویڈیو مجود ہے عید ملاد النبی کا فنکشن ہے مدار ہے عورتیں سامنے ناچ رہی ہیں اور کس پہ ناچ رہی ہیں نعوذ باللہ وہ نبی جو صاحبی کے ساتھ جا رہا ہے کان میں انگلی دے دی بہت عرصہ گزر گیا اشارہ سے پوچھا بانسوری بجانے والا چلا گیا چلا گیا اشارہ سے صاحبی سے پوچھ رہے ہیں کان سے نکال لیا وہ نبی جو بانسوری کی آواز سننا نہیں چاہتا وہ نبی جو تبلے ستار گٹار کے بارے میں حرمت کے ستوے لگاتا ہے وہ نبی جو مسیقی کو حرام کرنے کے لیے آیا آج اس نبی کا نام دھول اور تبلوں پہ لیتے ہو اور تمہاری غیرت کو کوئی فرق نہیں پڑتا آج اس نبی کے نام کے ساتھ تبلے باجے گاجے ہارن بجاتے ہو شرم نہیں آتی وہ نبی جو کافلے کے اندر اونڈ کے گلے میں دننے والی گھنٹی کو توڑنے والا ہو گھنٹی کی کوئی مسیقی ہوتی ہے گھنٹی کے اندر کوئی سر اور ساتھ ہوتا ہے وہ نبی جو کافلے کے اندر اونڈ کے گلے میں گھنٹی کو گوارا نہ کرے تم اس کا نام دھول پہ لیتے ہو تم اس کا نام تبلوں پہ لیتے ہو اور کہتے ہو ہمیں محبت ہے نعوذ باللہ تم اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو بغار تمہارے پسندیدہ نبی کریم نے فرمایا زمین کے اوپر سب سے بترین جگہ بغار ہیں اور زمین کے اوپر سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے مسجدوں میں تو آنا ہی نہیں نماز تو ادا کرنا ہی نہیں لیکن عشق رسول بڑھا ہے محبت رسول بڑھی ہے اور لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے رات سوئے ہوئے تھے اٹھے جبریل امین کو ہمرا پایا آقا چلیے کہاں جانا ہے مسجد اقصہ جانا ہے اچھا آقا کو لے کہ مسجد اقصہ کی طرف روانہ ہوئے آقا نے مسجد اقصہ میں بڑے خوبصورت چہرے دیکھے نورانی چہرے سرخ و سپیت چہرے لمبی داڑیاں خوبصورت قابل رشق جبریل امین سے کہا کون ہے آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء دنیا سے چلے گئے تھے آج موجزانہ طور پر آپ کے اکرام کے طور پر ان کو زمین پر نازل کیا گیا اچھا یہ زمین پر نازل ہوئے ہیں کس لیے آقا یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے نازل ہوئے ہیں اچھا یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرے جبریل جبریل نے کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ان کو اپنے امام کا انتظار ہے پھر جبریل نے آقا علیہ السلام کے کاندہ اکتس کے اوپر ہاتھ کو رکھا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے مسلح امامت پر کھڑا کر دیا لوگو تم نبی سے محبت کرتے ہو وہ نبی جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے مسلح امامت پر کھڑا ہو جس کی ذات اتنی آلہ ہو جس کی ذات اتنی عرفہ ہو اس کی بات آلہ نہیں اس کا کلام آلہ نہیں اس کا قول آلہ نہیں اس کا فعل آلہ نہیں اس کا عمل آلہ نہیں اس کے عامال پر تمہاری سبر نہیں ہوتا تم نہیں نہیں دین میں چیزیں یاد کرتے ہو نبی کی سنتیں ہتم ہو گئیں تم نے نبی کی ساری سنتوں کو اپنا لیا تم نے نبی کے سارے اذکار کو اپنا لیا اور نبی کریم تو اتنا ذکر کیا کرتے تھے میں دعوے سے کہتا ہوں مسجد میں جتنے بیٹھے ہیں کوئی ایک بندہ بھی ان سارے اذکار کو دبانی یاد نہیں رکھتا ہوگا جتنا ذکر وہ صرف صبح اور شام کو کرتے تھے یہ نبی کریم ان کا مقام و مرتبہ تم نے بیان کرنا ہے آؤ تم کو بتاتا ہوں نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے ابھی چھوٹے تھے کم عمر تھے دو فرشتی آئے نبوت نہیں ملی ابھی آہ ہوا ہوا نام ہوا ہوا ہاں ہی وہی ہے اس کے وزن کے بڑے چرچے ہیں اس کے مقام و مرتبہ کی آسمان پہ دھومے ہیں یہ بہت بلند پایا ہستی ہے کتنی بلند ہے تخیل کے اندر فرشتوں نے میدان کو قائم کیا کہا ذرا ایک آدم کے بیٹے کے ساتھ اس کو تولتے ہیں ایک آدم کے بیٹے کے ساتھ نبی کے وزن کو تولا گیا نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا انہوں نے کہا ایک سے تول رہے ہو یہ تو بڑی آلہ ہستی ہے دس سے تولو سو سے تولو ہزار سے تولو میرے نبی کو ایک لاکھ آدم کے بیٹوں سے تولا گیا نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا ایک نہیں دس لاکھ سے تولو ایک کڑوڑ سے تولو دس کڑوڑ سے تولو میرے نبی تنہا کو دس کڑوڑ سے تولا گیا میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا انہوں نے کہا ایسے نہیں تول سکتا ایک عرب سے تولو پانچ عرب سے تولو دس عرب انسانوں سے میرے نبی کو طولہ گیا میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا یہاں پہ رکیے انہوں نے کہا یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے یہ کوئی اور ہی بات ہے آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ان کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تنہا منہ کلال کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے یہاں پہ رکیے غور کیجئے تاثب کو چھوڑیے سینوں کو کھولیے دماغ سے فرقہ وریت اور نفرت کے بیجوں کو مٹائیے میرے نبی کے ساتھ پوری انسانیت تل رہی ہے یہاں پہ گھور کرنے کی ضرورت ہے ایک پلڑے میں سارے رسول موجود ہیں کے نہیں ہر رسول کے صحابی موجود ہیں کے نہیں ہر امت کے شہید موجود ہیں کے نہیں ہر امت کے ولی موجود ہیں کے نہیں اللہ کی قسم جب میرے آقا کو پوری انسانیت سے تولا گیا میرے آقا کا پلڑا بھاری ہو گیا یہ آقا اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے اس کے قول کو ترک کر دیا جائے اس کی گفتار نشست برحاس تقریر کو چھوڑا جائے تم ہمیں یہ دعوت دیتے ہو تمہاری دعوت نکمی ہے یہ نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے نا حضو باللہ دو واقعات تم نے یاد کر کے جانے ہیں دو واقعات صرف دو بھی کافی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے ہدایت اللہ کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے